ہماری مساجد جہاں پر لوگوں کا آنا جاتے ہیں عوام مدرسے میں نہیں جاتی عوام مسجد میں جاتی مدرسے کے اندر تو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ جاتے ہیں وہ سیکھتے وہ آتے اور ان کی حالت بہارہ دوسرے سے بہتر ہوتی ہے مسجد کے اندر دو طرح پرابلم آتی ایک تو یہ آتا ہے کہ بھئی جانے والوں کا پرسنٹیج ان کی کیا ہے اور جو پرسنٹیج جانے کی ہیں وہ جاتے کب ہیں وہ تو جاتے ہیں جمعہ پڑھنے عام نماز میں نماز پڑھی واپس آگئے جمعہ پڑھنے گئے تو خطبہ شروع ہونے کی اوپر مسجد میں قدم رکھتے ہیں پانچ سو بندہ جمعہ پڑھتا ہے پانچ آدمی وہ ہوتے ہیں جو خطیب کے تقریر شروع کرتے وقت اس کے سامنے ہوتے ہیں آدھی تقریر ہوتی ہے تو وہ پندرہ ہو جاتے ہیں تقریر ختم ہوتی ہے تو وہ پچیس سے تیس ہو جاتے ہیں تقریر ختم ہوئی اب ازان ہوئی تو لوگوں نے کہا لو بھی اب مسجد میں جانے کا ٹائم ہے گا چلو سارے مسجد میں تو مسجدوں کے ساتھ جو علماء کے ساتھ جو دینداروں سے تعلق ہے وہ تو اتنے ہیں جب اتنا تعلق ہے تو فیض بھی اتنے ملے گا جمعہ ہی پڑھیں گے اور جمعہ جیسا ہے تیسا پڑھ کے آئیں گے اس کا اتنا سا اس کا فرق پڑھ سکتا ہے کہ بس اتنا کہہ دیا جائے کہ مسجد میں آتا جاتا دیکھا گیا اس کو بس اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا مسجد تربیتگاہ تھی اور یہ بہت بڑی تربیتگاہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے کی صحابہ کرانہ جو تربیت کی ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے کی علماء فوقہ محدثی نے جو تربیت کی ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے کی ہے صوفیہ اولیہ ہوتے تھے وہ مسجد میں ہوتے تھے یا خانکہ میں ہوتے تھے لیکن خانکہ کے ساتھ مسجد ہوتی تھے تو ان کی تربیت مسجد اور خانکہ میں چل رہی ہوتی تھی لیکن اب جنہوں نے تربیت لینی ہے وہ صاحبانی تا ہے شریف نہیں لارہے تو تربیت کس کی ہوگی جو لوگ بہت اقلے کلیل یعنی کہ تھوڑے سے وہ مسجدوں میں جاتے ہیں پورا بیان سنتے ہیں دینی اجتماع میں جاتے ہیں پورا بیان سنتے ہیں ان کے اندر بہتری بھی آتی ہے ان کے اندر بہتری بھی آتی ہے لیکن جو جائی نیرے ہیں ان کا ملبہ مسجد والوں پر نہیں ڈالا جا سکتا کہ چونکہ یہ جمعہ خطبے شروع ہونے کے بعد یہ گیا تھا اس کے باوجود اس کی تربیت کیوں نہیں ہے بھائی وہ تربیت لینے نہیں کیا پھر اس کے اندر ایک کمی بہارہ جو مسجدوں کے حوالے سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں تقریروں کا میار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تقریروں کے موضوعات وہ نہیں ہے جو ہونے چاہیے بہت تھوڑی جگہوں پر دعوت اسلامی کے اندر جیسے ہر جگہ پر ایک جمعہ کا بیان ملتا ہے جو اصلاحی پہلوں کے اعتبار سے ہوتا ہے ماں باب کی خدمت کے حوالے سے بھی کرپشن کے حوالے سے بھی خوف خدا کے حوالے سے بھی گناہوں سے بچنے کے حوالے سے بھی دینداری کے حوالے سے پروسیوں کے حقوق کے حوالے سے اور ملازم اور سیٹھ کے آپس کے حقوق کے حوالے سے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے یہ دعوت اسلامی کے اندر یا کچھ اور دیگر علماء اس طرح کر لیتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر موضوعات کی بڑی قلت ہے اور وہ ان موضوعات پر کلام نہیں کیا جاتا جو معاشرے کی ضرورت ہیں تو اس کی وجہ سے بھی تعلیم و تربیت میں بہت کمی آتی ہے